میں انٹر ایکٹ کروں بات چھیک کرتا ہوں بھارت کا قریہ منتری رہتے ہوئے بھی جب بھی بارڈر سیکیوٹی فورس اتواز سی آر پی ایس کے دوانوں کے بیچ بھی میں جاتا تھا آئی ٹی بی پی کے جوانوں کے بیچ جاتا تھا اس ہمیں بھی پرائے حبوں کے ساتھ تیجات میں بات کرتا تھا دن رہا دیش کی چرکشاہ میں لگیں ہمارے پرہریوں سے مل کر سچ کچھ مجھے بہت سکون ہوتا ہے اچھی انگود ہوتی ہے جب بھی میں آپ سب سے ملتا ہوں سویم کو میں بہت ہی انرجیٹک محسوس کرتا ہوں اور سب سے جارہ ایڈی کوئی شیف مجھے پروابط کرتی ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے میجر جنرلل چادپوریا سے میں سرچا کر رہا تھا آپ کے انشاثن کی جب میں آپ کا انشاثن دیکھتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں تجمچ یہ انشاثن ہی آپ کے جیون کا سنسکار ہے انشاثن ہی آپ کے جیون کی سنسکرتی ہے انشاثن ہی آپ کا کرم ہے اور انشاثن ہی آپ کا دھرم ہے میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں اور آپ جیسے لوگوں سے مل کر سچ مچ میں اپنے کو بہت دی گاروانیت محسوس کرتا ہوں اور ستنتہ پرابط کے بعد سے میں جانتا ہوں کی اچھے تک اتنا سمبند سبیددزیل ہے ہمارا پڑوسی کس پرکار کی سمیسے پر ناپاک حرکتیں کرتا رہتا ہے یہ بتانے کی جورت نہیں ہے آئے دن کچھ نہ کچھ درخٹنائیں ہوتی رہتی ہیں آتنکبادی بارد آتے ہیں بھی پہلے بڑی سنکھا میں ہوتی تھی لیکن اب وہاں نام ماتر رہ گئی ہیں اس کا سریب یہ نہیں کسی کو جاتا ہے تو ہمارے سینہ کے زمانوں کو جاتا ہے ہمارے سی آرپیا بارڈر سیکوٹی فورس کے زمانوں کو اور جمبو کاسمیر پولیس کے زمانوں کو جاتا ہے سب کو میں اس کے لئے بہت بہت ہی بڑھائیت دینا چاہتا ہوں پاکستان برابر بلیڈ انڈیا ویڈر تھاؤین سب کٹ کے ساتھ ہر سبے یہ کوسس کرتا ہے کہ بھارت صدیب پریشان ہو رہے ہیں لیکن آپ سب اس دیش کی ایسی فینسنگ وائر ہیں جس کے کٹ کا پیاس کرنے والے خود ہی بریڈنگ کے سکار ہو جاتے ہیں اور آپ کی مشتہدی سے اس کے اپنے کٹ کے پریاس کا خود ہی کھامیا جا ہمارے پڑوشی کو بھگتنا پڑتا ہے میں دوستوں بتلانا شاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر دیش کو پورا بھروش آیا کہ آپ سب کسی افتر پر بھی اور کسی بھی حصتت کا سامنا کرنے کے لئے صدیب تیار ہیں ایسا دیش یہ مان کر چلتا ہے بھارت دنیا کا اکیلا دیش ہے جس دیش کی دھرتی سے یہاں کے سنت مہاتماؤں نے بھارت کی سیمہ میں رہنے والے لوگوں کو ہی اپنے پریوار کا صدیب سے نہیں مانا ہے بلکہ پورے وشو کی دھرہ پر رہنے والے لوگوں کو اپنے پریوار کا صدیب سے مانتے ہوئی بسدھائی و کتنبکم دہ ہول ورلڈ لیجے فیملی یہ ہمیں سے ساری دنیا کو کسی دیش کی دھرتی سے گیا ہے تو کیول اور کیول ہمارے اور آپ کے دیش کی دھرتی یہ بھارت سے گیا ہے سوڑیسو لوکترم یہ ہمارے دیش کے رشیو اور منیشیو دکھا ہے یعنی کہ یہ بھارتی ہی نہیں بلکہ تینوں لوگ ہمارے پریوار ہیں اتنا بڑا من بھارتواز یوگا ہے ہمارا چریت رہا ہے ہم نے نہ تو کسی گلتو آجمان پر کبھی شوٹ پہنچانے کی کوشش کی ہے اور نہ تو دنیا کے کسی دیش کی ایک انچ یمین پر ہم نے کبھی کبھیا کرنے کی کوشش کی ہے اور میں جانتا ہوں حلیہی اس طرح ہم نے نہ کیا لیکن دیش کی سیماوں کی سرکشہ جس دلیری کے ساتھ آپ نے سب نے کی ہے اس کی جتنے بھی ترہنہ کی جائے وقت کم ہے میں کبھی بیشار کرتا ہوں کیوں کون سی بھاونا ہے جو آپ کو اپنا سربست میں اچھاور کر کے اپنی زندگی بھی دے کر دیش کی سیماوں کی رکشہ کرنے کے لیے پریڈ کرتی ہے تو میں تو اسی نٹی یہ پر پہنچتا ہوں منصر کے حردائی کی سب سے بلوطی بھاونا سب سے سٹرانگ فیلنگ ایڈی کوئی ہوتی ہے تو راستی سواہیوان کی بھاونا ہوتی ہے یہی راستی سواہیوان کی بھاونا رہی ہے چند سے کھا را جہاں تردار بھگتنگ خودی رام بوس اسفاک اللہ خانے بھارت ماتا کے پیروں میں پڑی داستہ کی بیڑیوں کو کٹنے کے لیے ہستے ہفتے فانسی کو فندے کو چوم لیا تب جا کر یہ بھارت آزار ہوا ہے اسفاک اللہ خان یکیس سال کی دوانی تھی ماں کہتی کی بیٹا شادی کر لے ماں کی باتوں کو ٹال جاتا تھا لیکن انگریجوں کی حد جا کرنے کے معاملے میں جب فانسی کی سجا ہوئی فانسی کے تخت پر لے آیا گیا مجسٹیٹ نے پوچھا بولو اسفاک اللہ تمہاری انتی مراد کیا ہے جو بھی تمہاری انتی مراد ہوگی یا سندیس تمہاری ماں تک پہنچا لیا جائے گا بہادور اسفاک اللہ خانے اسی فانسی کے تخت پر کھڑے ہوئے یک آئے مجسٹے جا کر میری ماں تک یا سندیس پہنچا دے کہ تمہارا بیٹا اسفاک اللہ آج فانسی کے تخت پر کھڑے ہو کر اپنی شادی رچانے جا رہا ہے تمہاری مراد پوری کرنے جا رہا ہے بینوں بھائیوں یہی ایک سواہیوان کی بھاونہ ہے جو کہ دیش کی شیواؤں کی رکشہ کرنے کے لیے آپ کو پریلیت کرتی ہے آپ کو میں جانتا ہوں کہ ایک ہی بات کی چنتہ رہتی ہے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہمارا ترنگا اس ہندوستان کی دھرتی پر سانگ سے فارنا چاہیے یہی آپ کے جندگی کی ایک قرآد ہے تب ہی جا کر اس سیما تک آپ سنگھرس کرنے کا جوکھیں مطابع دیں مجھے یاد ہے ونڈی شو اکہتر کا وار ہوا تھا آپ کو وی اے پرابت ہوئی تھی نبیہ ہجار پاکستان کے سینکوں کو بندی بنایا تھا بھارت نے لیکن میں ریہا بھی کر دیا تھا اور جب کچھ پریجنرز کچھ بندی پاکستان کے یہاں رہ گئے تھے ساتھ بیٹھ کر ہمارے ہاں سینہ کے جوانوں کو اور علیکاریوں کو بھوجن کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہے ادھکاری اور جوان دونوں ساتھ بیٹھ کر یہاں پر بھوجن کرتے ہوں یہاں دیکھا ہے بھارت میں ہی یہاں دیکھا ہے اس پرکار کا سمبان ہمارے پڑوشی دیش کے جوانوں کو ڈھپ لابت ہوتا ہے بہنوں بھائیوں ہم بھی یہ دی بھوجن کریں گے نیچے بیٹھ کر دی بھوجن کرے گا دیش کا رکشہ منتری اور دیش کا پردھان منتری اپنے جوانوں کے ساتھ بیٹھ کر بھوجن کرے گا الگ بیٹھ کر وہ بھوجن نہیں کرے گا یہ ہے ہمارا بارت ہمارے دنیا کی جو فرنڈلی کنٹریز ہیں میرے دوست جو مانے جاتے ہیں ایسے دیش ہیں وہ ہمیں اپنے دیش کی سرکشہ کے لیے کبھی ضرورت ہوتی ہے کسی پر بھروسہ کرتے ہیں آپ جیسے بہادور جوانوں کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں سو ورسوں کا آپ کا اتحاف سے مجھے بتایا گیا ہے برما جاوہ سباتا ایجیب فرانس بہت سارے دیشوں میں جا کر آپ نے اپنے شور اور پراکرم کا پرشے لیا ہے آپ تو دسمنوں سے ہماری ماتری بھون کی رکشہ کرتے ہیں آپ کا درجہ کتنا بڑا ہے اس کو میں سبدوں میں بیان نہیں کرتا اور آپ جس حوصلے کے کارے یہ سیماوں کی آپ رکشہ کرتے ہیں اس حوصلے کا میں افرندن کرتا ہوں اور آپ جیسے بہادور سپوتوں کو جس ماتا پتا نے پیدا کیا ہے میرے بہادور زوانوں ان ماتا پتاوں کے شرنوں میں میں شریف شکا کر میں ان کا افرندن کرتا ہوں کہ آپ جیسے بہادور جوانوں کو اس بھارت کی دھردی پر پیدا کیا ہے اور آج آپ سب کے بیش آ کر سچ مچ میرا بھی حوصلہ بڑا ہے حوصلہ افضائی میری ہوئی ہے اور سکھدن بھوض بھی یہاں پر ہو رہی ہے انہیں سب نو کے ساتھ میں پورا ہے ایک بار آپ سب کو اپنی شب کامنائے دیتے ہوئے اور آپ کے باتا پتا اور سبی پیوار کے سرشیوں کا ابھی نندن کرتے ہوئے ان کو بھی اپنی شب کامنائے دیتے ہوئے اپنا نیویلن سماپ کرتا ہوں آپ تک کو بہت بہت دھندوار بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی